اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ور چینل امیزنگ دنیا دوستو بندوکی کیسا عالی ہے جسے کئی لوگ محبت کرتے ہیں تو کئی نفرت کرتے ہیں دنیا میں ویسے تو بہت سی اچھی اور مہنگی بندوکی پائی جاتی ہیں لیکن کچھ ایسی نایاب بندوکی بھی ہیں جو کہ تاریخی قدر بھی رکھتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کی قیمت عام بندوکوں سے کئی زیادہ ہے زیادہ ہر اس طرح کی بندوکیں کسی نہ کسی کہانی سے وابستہ ہوتی ہیں جو کہ تاریخ ہی ہوتی ہے اور یہی چیز انہیں دلچسپ بناتی ہے دوستو آج ہم ایسی ہی آٹھ بندوکوں کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ نیلامی میں فروغت ہونے والی اب تک کی سب سے مہنگی بندوکیں تھیں تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف پلیس سسکرائب اوبر چینل اور پریس دی بیل آئیکن نمبر ایٹ ہٹلر گولڈن گن دوستو یہ گن فیوررز گولڈن گن کے نام سے بھی جانی جاتی ہے یہ اب تک کی نیلامی میں فروغت ہونے والی آٹھویں مہنگی ترین بندوک ہے یہ لوگوں کے درمیان بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ یہ بندوک ہٹلر کو ان کی پچاسویں سالگیرہ کے موقع پر انیس سو چالیس میں والٹر فیملی نے دی تھی جس میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے دوستو یہ گولڈن گن والٹر پی پی 7.65 ہے اور اس بات کا بھی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ وہ بندوک ہے جس کو ہٹلر نے بنکر میں خودکشی کے لیے استعمال کیا تھا جس کی وجہ سے وہ نازی حکومت کے اتحادی فوج کی طاقت سے دم توڑ گیا تھا اس گن کی خاص بات تو یہ ہے کہ اس کو 1987 میں ایک بولی لگانے والے کو بیچا گیا تھا جو ابھی تک گمنام ہے اس گن کی نیلامی تقریباً دو کروڑ میں ہوئی تھی نمبر 7 دوستو ساتھ میں نمبر پہ آنے والی اس بندوک کا کوئی بھی نام نہیں ہے یہ گن اس لیے مشہور ہے کیونکہ یہ گن جیسے جم نے ایک بہت بڑے ڈاکو کو مارنے کے لیے استعمال کی گئی تھی اس شخص نے مختلف سٹیچ کچز ٹرینیں اور بینک بغیرہ لوٹے تھے اور یہ شخص اپنے ہی چوروں اور ڈکیٹوں کے ساتھ مل کر سنگینی مہم چلاتا تھا اور آخر کار اسی ایک بندوک کی کولی کی وجہ سے مارا گیا دوستو اس بندوک کی نیلامی تقریباً چھے کروڑ میں کی گئی تھی نمبر 6 ٹیڈیز روزولڈ شورٹ کن دوستو چھٹے نمبر پہ آنے والی یہ بندوک چھپیسویں امریکی پریزیڈنٹ کی بندوک تھی جو کہ اس صدر کی مستقل ساتھی تھی اور وہ اس بندوک کو شکار کے لیے بھی استعمال کرتے تھے یہ وہ تاریخی بندوک ہے جو صدر نے سن انیس سو نو میں سمیت سونین افریقن میں مہم کا آگاز کرتے ہوئے اپنے ساتھ لی تھی یہ مہم ایک سال تک جاری رہی یہاں تک کہ پریزیڈنٹ نے اپنا اہداد چھوڑ دیا دوستو اس بندوک کی نیلامی تقریباً چودہ کروڑ میں ہوئی تھی نمبر 5 کوٹ بوکر ریولور دوستو اٹھارہ سو سندہالیس میں کوٹ بوکر ریولور کو ایک خاص مسئلے کے طور پر ٹیکساس رینجر سیم ویلینسن کو جاری کیا گیا تھا یہ موڈل خاص سور پر لیڈ ٹاسک فورس کے استعمال کے لیے تیار کیا گیا تھا جس نے علاقے کے اندر قانون کے میار کو برکرات اکنے میں مدد فرام کی یہ ایک بلیک پاورڈر ریولور ہے جو دوستو بیس زنوں کی گولی اور پوائنٹ فور فور کیلبر راؤنڈ بول میں شوٹنگ کے قابل تھی یہ مثال اب تک تیار کردہ یاران سو کی محدود ترین تعداد میں سے ایک ہے جو چیز اس بندوق کو بہت نادر اور قیمتی بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اب تک زبردست حالت میں موجود ہے دوستو یہ وہ بندوق تھی جو ٹیکساز میں رینجر سیم ویلینسن کی ملکی ہے تھی اور اس نے اس کی نیدامی میں ایک قابل ذکر رقم حاصل کی تھی جو کہ پاکستانی تقریباً پندرہ کروڑ کے قریب بنتی ہے نمبر فور کوالڈ موڈل پوکیٹ ریولور دوستو چوتھے نمبر پر آنے والی یہ بندوق بھی پیٹرسن کولڈ کے موڈل سے محفوظ ہے یہ انیس سو چھتیس میں کولڈ پیٹرسن اور پوکیٹ ریولور کے ڈیزائن کو ملا کر بنایا گیا جدید ورژن ہے اس شکل کی بندوق کا اصل مقصد یہ تھا کہ اسے لے جانے میں آسانی پیدا ہو یہ بندوق اس دور کے سب سے زیادہ موصول ہونے والے نمبروں میں سے ایک تھی اس خاص مثال نے نہ صرف اس تاریخی قدر کی وجہ سے شہرات حاصل کی بلکہ اس میں استعمال کیے گئے سونے نے بھی اس کی قیمت کو بڑھا دیا اس بندوق کی نیلامی تقریباً اٹھارہ کروڑ روپے میں کی گئی تھی نمبر تھری سائمن بولیورز ہنٹ لوگ پسٹلز دوستو نیلامی میں چھبیس کروڑ سے زیادہ کی رقم حاصل کرنے والی یہ بندوق تیسری مہنگی تلین بندوق ہے فلنٹ لوگ پسٹل کا یہ سیٹ ایک زبرترس تاریخی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس کی ملکیت متعدد جنوبی امریکی ممالک کے لیے ایک ذمہ دار فوجی رہنما کی تھی جو سپینش سلطنت سے اپنی آزادی حاصل کر رہی تھی سائمن جوس انٹونیو اس نیلامی کا بہت زیادہ خوش قسمت فاتح تھا جو اب بہت سی بندوقوں کا بزاتے خود مالک ہے نمبر ٹو جورج فشنگٹن سیڈل پسٹلز دوستو یہ بندوقوں کا دوسرا مہنگا ترین سیٹ ہے جو یو ایس کے پہلے صدر کے پاس تھی یہ پسٹلز انقلابی جنگ کے دور سے ہی ہیں اور کوئی شک نہیں کہ وہ کسی نہ کسی عمل میں استعمال ہوتی رہی ہیں دوستو یو ایس کے بانی نے نئے ملکی آزادی کے حصول کے لیے بہادری سے جدوجہد کی تھی انہیں کرسٹیز میں واقع ریچرڈ کینگ میلن فاؤنڈیشن نے دوہزار دو میں خرید دیا تھا جس کے قیمت پاکستانی روپوں میں تقریباً تیس کروڑ ستائیس لاگ روپے بنتی ہے یہ پنسلوینیا کے فورڈ لگونئر میں واقع ہے جہاں وہ ہر ایک کو دکھانے اور لطف اٹھانے کے لیے نمائش میں رکھی جاتی ہیں نمبر ون گن ڈیٹ کلڈ اپرہام لنکن دوستو پہلے نمبر پر آنے والی یہ وہ بندوق ہے جو کہ اپرہام لنکن کو مارنے کے لیے استعمال کی گئی تھی جان ووکسی نے جس گن سے اپرہام لنکن کو مارا وہ آج بھی فورڈ تھیٹر میں تاریخی سائٹ پر محفوظ ہے یہ 18 صدی کے وسط میں 25 جولر میں فروخت ہوا دوستو یہ ایک ایسی بندوق ہے جسے کسی بھی قیمت کے عوض نہیں خریدا جا سکتا دیکھنے میں تو ایک عام بندوق لگتی ہے لیکن اس کی تاریخی اہمیت کی وجہ سے اس کی کوئی قیمت بھی نہیں لگائی جا سکتی اسے دنیا کی سب سے زیادہ مہنگی ترین بندوق کہا جاتا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارا چینل سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں